جو میں گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ورلڈ مدرس دے کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ جو نیچر آف ریلیجن ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو پہلے رکھا گیا ہے پھر کہا گیا ہے کہ آپ میں ایمان ہونا چاہیے جیسے کہ صورت البلد میں اس چیز کا تذکرہ ہے یا پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ میں ایمان ہونا چاہیے اور آپ میں انسانیت ہونی چاہیے یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں یہ لازمی ملزوم ہیں یعنی کہ if you are faithful then there will be great deal of humanity in you if there is humanity in you then obviously you will become faithful you will attain faith at the end of the day آپ مومن بن جاؤ گے آپ مسلم جو ہے وہ بن جاؤ گے so the point here is کہ جو humanity کے تہیں جو ہے جذبہ حمدردی ہونا یہ لازم ہے ہر انسان کے لئے اور مسلمان کے لئے تو بلکل خصوصاً یہ لازم ہے جب تک ایک انسان میں جذبہ حمدردی نہ ہوگا تو تب تب تو وہ انسان ہوئی نہیں سکتا تو اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو جب تک درد دل نہ ہوگا تو تب تک تو ہم انسان صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتے ہیں تو اب دیکھیں اب اس درد دل کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اس درد دل کا سب سے بڑا مستحق جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے وہ ہماری ماں ہے تو پیرنٹس اور آل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ان کا نبر آتا ہے ان کی امپورٹینس ہے ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم بنتے ہیں اور پھر صورت اللقمان آپ لیں گے یا صورت الانقبوت آپ لیجئے وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ کے پیرنٹس جو ہے آپ کو کوئی ایسی چیز کا تقاضہ کریں گے جو بالکل اغردت ہوگی بلکل جو گندی چیز ہوگی گلیز چیز ہوگی جیسے کہ شرک ہے تو آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے وَسَّحِبِهُمَا فِرْ دُنیا معروفہ لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے خسن سلوک پیش آنا ہے اچھا سلوک پھر بھی کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ثابت ہوگے تو پھر آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو آزادی ہے آپ ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ڈیل کریں گے اب اس میں ماں کا جو ردبہ ہے وہ بلکل ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ تعظیم کا حقدار کون ہے اطاعت کا حقدار کون ہے تو انہوں نے فرمایا آپ کی امہ پھر فرمایا گیا کہ اس کے بعد فرمایا آپ کی امہ اس کے بعد آپ کی امہ پھر فرمایا گیا کہ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کا باپ تو کہتے ہیں اس لئے علماء کہتے ہیں کہ بھائی سیونٹی فائی پرسنٹ جو تعظیم ہے لائلٹی ہے obedience ہے that belongs to your mother that you owe to your mother اور جو ٹوانٹی فائی پرسنٹ بچتا ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کے باپ کافی حق بنتا ہے تو اس طرح سمجھاتا ہے کہ اسلام کتنی importance اس چیز کو دیتا ہے دوسری ایک چیز جو بڑی خوبصورت ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورة لقمان میں لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیت کرتا ہے کہ لا تشرک باللہ انہ شرک اللہ ظلم عظیم آپ شرک مت کرو اللہ کے ساتھ کیونکہ شرک تو بہتی عظیم ایک گناہ ہے تو اس کے بعد اب لقمان علیہ صلی اللہ علیہ السلام چونکہ ایک والد تھے اور ان کے سامنے ان کا بیٹا تھا تو اب وہ خود نصیت کرتے ان کو کہ بھئی آپ کو ہمارا حق ادا کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ خود سے کہ وہ بس سینل انسان بیوالد ہے کہ ہم نے جو ہے انسان کو یہ وسیعت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے کیونکہ ان کی ماں نے ان کو بڑے تقلیف سے جو ہے وہ پالا ہے پھر دو سال ان کو دودھ دیا وگرہ تو دو پوائنٹ ہیئر جو میں یہاں پہ نکتہ ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی عظمت اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا جو ہے یہ سمجھانا جو ہے یہ باپ کو کہا گیا کہ بھئی یہ آپ سمجھاؤ والدین کو کہا گیا کہا گیا کہ آپ یہ سمجھائیں اپنے اولاد کو اور اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالی خود سے سمجھاتے ہیں کہ والدین کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے یعنی کہ اللہ کی امپورٹنس ایک انسان سمجھاتا ہے اور والدین کی امپورٹنس خدا خود سمجھانے کے لئے آجاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ والدین جو ہے وہ کتنا کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں خاص طور پر والدہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے دین کے تناظر میں